سینئر صحافی سلیم صافی نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان بلخصوص کمانڈر سیراج الدین حقانی نے تحریک طالبان پاکستان کو قابل کر رکھا ہے ورنہ قابل میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد ٹی ٹی پی نے اپنی دہشت گردانہ کاروائیوں سے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہوتا ان حالات میں پاکستان کے پاس دو آپشنز ہیں ایک یہ کہ وہ افغان طالبان کے اصور سوخ کو استعمال کر کے ٹی ٹی پی کے مسئلے کا مذاکرات سے حل نکالے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ پھر دشمنی مول لے لیں صافی کہتے ہیں کہ میں تو پہلے آپشن کا حامی ہوں کیونکہ دوسرا آپشن ہر حوالے سے پاکستان کے لیے خطرناک اور نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ پاکستان میں طالبانائزیشن کا آغاز مولوی نیک محمد اور ان کے ساتھیوں مولوی نظیر مولوی عباس اور جاوید کمزخیل وغیرہ نے کیا نیک محمد افغان طالبان کا حصہ رہا اور نائن الیون سے قبل قابل کے مغرب میں ایک علاقے کارگاہ کا کمانڈر تھا مولوی نظیر وغیرہ بھی افغان طالبان کے ساتھ رہے ان سب نے افغان طالبان کے امیر مولا محمد عمر کی بایت کر رکھی تھی نائن الیون کے بعد انہوں نے اپنے علاقوں میں القائدہ اور افغان طالبان کو پناہ دی جبکہ حکومت پاکستان ان پر زور دے رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کو اپنے علاقوں سے نکالے دوسری طرف انہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اس بنیاد پر اٹھائے کہ پاکستان نے افغان طالبان کی حکومت گرانے کے لیے امریکہ کا ساتھ کیوں دیا ان کی دیکھا دیکھی بجوڑ ایجنسی میں مولوی فقیر محمد سوات میں مولوی فضلاللہ محمد ایجنسی میں عبدالولی اور خالد خراسانی اور شمالی وزرستان میں حافظ گل بہادر وغیرہ متحرک ہو گئے ان سب نے بھی اپنے ہاں القائدہ اور افغان طالبان کو پناہ دے رکھی تھی اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں جائش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرکت المجاہدین، حضب المجاہدین، لشکر تیبہ، البدر اور دیگر اسکریت پسند تنظیموں سے وہ لوگ ٹوٹ کر باغی ہو گئے جو القائدہ اور طالبان کے حامی تھے ان میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ شامل تھے لیکن انہیں پنجابی طالبان کے نام سے یاد کیا جانے لگا سلیم صافی بتاتے ہیں کہ سن دوہزار ساتھ میں بیت اللہ محسوس جو خود افغان طالبان کا حصہ تھا اس نے القائدہ اور افغان طالبان کے بعض راہنماؤں استاد یاسر وغیرہ کے تعاون سے ان سب کو جمع کیا اور تحریک طالبان پاکستان کے نام سے ایک مشترقہ تنظیم بنائی جس کے بعد اس نے خود کچھ دھماکوں اور دیگر کاروائیوں سے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا جواب میں پاک فوج کو ان کے خلاف درجنوں آپریشنز کرنا پڑے افغان طالبان نے یہ حکمت امڈی اپنا رکھی تھی کہ انہوں نے خود پاکستان میں کوئی کاروائی نہیں کی لیکن ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان کے اندر افغان طالبان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے تاہم زیادہ تر توجہ انہوں نے پاکستان پر مرکوز رکھی ٹی ٹی پی کا سینکڑوں فضائین نے افغانستان میں بھی حملے کیے جبکہ خوص میں سی آئی اے کے نصف درجن اہم اہلکاروں کو اڑانے کے لیے ابو دیجانہ نے جو فضائی کاروائی کی اس کا منصوبہ بھی حقیم اللہ وحسود نے منایا تھا افغان طالبان نے اس دوران پاکستان کے اندر پاکستانی طالبان کی جنگ کی کبھی اعلانیہ حمایت کی نہ کبھی مضمت کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ٹی ٹی پی کے لوگ افغان طالبان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین مانتے تھے پاک فوت کے آپریشنز کے بعد ٹی ٹی پی کئی دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی بقول سلیم صافی محمد ایجنسی کے عبدالولی اور خالد خراسانی نے جماعت الاحرار کے نام سے الگ دہشتگرد گروپ بنایا جبکہ پنجابی طالبان بھی اس سے الگ ہو گئے تھے لیکن گزشتہ سال جب افغانیستان میں طالبان کی فتوحات کا سلسلہ چروع ہوا تو ان کا دوبارہ ادغام ہو گیا اور مفتی نورولی محسود عرف ابو منصور آسم کے ہاتھ پر سب نے بیعت کر لی اور اسی محفیل میں انہوں نے ملہ حبت اللہ خونزادہ کی بطور امیر المومنین بیعت کی اب ایک طرف یہ زمینی حقائق تھے لیکن دوسری طرف پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ پندرہ برس میں یہ بیانیاں عام کیا کہ افغان اور پاکستانی طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں دوسری طرف یہ توقع وابستہ کر لی گئی کہ جس دن افغانستان میں طالبان حکمران مریں گے تو وہ رات و نات وہاں سے ٹی ٹی پی کا صفایہ کر دیں گے لیکن معاملہ الٹ ہو گیا ٹی ٹی پی کے ہزاروں دہشتگرد جو افغان جیلوں میں بند تھے رہا ہو گئے تیسری طرف پاکستان سے ٹی ٹی پی کے کارکنان یا پھر ہمدرد جو سلیپنگ سیلز کی صورت میں جگہ جگہ موجود تھے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے پاس جانے لگے اسی طرح امریکی نخلا کے بعد افغان طالبان کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کو بھی بے تہاشا مالی و غنیمت ہاتھ آ گیا اور ان کے وسائل بے تہاشا بڑھ گئے چنانچہ افغانستان میں ٹالبان کے فاتح بنتے ہی قبائلی علاقوں میں بھی ٹی ٹی پی کے سرگرمیات زور پکڑ گئیں پشاور مردان دیر باجوڑ اور بنو و غیرہ میں لوگوں کو خطوط آنا شروع ہو گئے سلیم صافی بتاتے ہیں کہ گزشتہ چھ سات سال میں ٹی ٹی پی کی قیادت امریکی ڈرانز کے خوف سے کسی ایک موقع پر بھی جمع نہیں ہو سکی تھی لیکن گزشتہ دو تین ماہ کے دوران ان کی شورہ کے متعدد اجلاس منعقد ہوئے خودکش حملہ آوروں کی بڑی کھیپ کی تیاری کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی نے پاکستان میں کاروائیوں کے لیے بھرپور تیاری بھی کر رکھی ہے لیکن سرے دست انہیں افغان تالیبان کی مداخلت پر موتل رکھا ہے قابل پر تالیبان کے قبضے کے بعد جب پاکستانی حکام نے ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے سلسلے میں بات کی تو جواب ملا کہ یہ لوگ بیس سال تک ہمارے مزبان رہے ہیں انہوں نے ہماری جنگ میں ہمارے ساتھ قربانیاں دی ہیں اور ہمارے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں تو اب ہم کیسے ان کے خلاف کاروائی کریں دوسرا عذر یہ پیش کیا گیا کہ ابھی تو ہم اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں جبکہ مسئلہ صرف ٹی ٹی پی کا نہیں بلکہ چین ای ٹی آئی ایم عرب دنیا اور مغرب القائدہ اور روس اسلامی مومنٹ آف ازبیکستان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں ادھر ہمارے لیے اصل خطرہ دائش ہے اور ہم اگر کسی کے خلاف طاقت استعمال کریں گے تو وہ دائش میں جا سکتے ہیں افغان تالیبان کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مفاہمت پر تعاون کرے اور ان کا روکیں کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ کریں صافی کہتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق افغان تالیبان اور بالخصوص سے راج الدین حقانی نے ٹی ٹی پی کو قابو کر رکھا ہے ورنہ خاکم بدہہن اب تک وہ پاکستان کو ہلا چکے ہوتے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا